دس محرم الحرام کو یومِ آشور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ تصمیع ہے؟ آشورہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو شہادتِ حسین سے پہلے بھی ماہِ محرم اور عشرہِ محرم یومِ آشورہ برکت والا تھا شرف والا تھا عزت والا تھا غنیت الطالبین کے اندر الشیخ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آشورہ کی جو وجہ تصمیع بیان کی ہے اس میں جو پہلی وجہ فرمایا کہ محرم کا دسویں دن اس لیے اس کو آشورہ کہتے ہیں اور بعض علماء نے لکھا کہ اس دن اللہ نے دس بزرگیاں اور دس نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی اس مناسبت سے بھی اس کو آشورہ کہتے ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے فرماتے ہیں کہ ان میں ان دس راتوں سے مراد اشرہ محرم ہے اشرہ محرم ہے اور بعض نے اس سے مراد ذل حج کا پہلا اشرہ بھی لیا ہے اور بعض نے یومِ آشور کو لیا ہے اور بعض علماء نے یومِ آشورہ کی جو وجہ تصمیع بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز دس پیغمبروں کو ایک ایک خاصیت آنایت فرمائی اس دن دس نبیوں کو ہر ایک کو ایک ایک چیز خاص اللہ نے عطا فرمائی ان کا ذکر بھی فرمایا کہ اس روز اللہ رب العالمین نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا نمبر دو حضرتِ عدریس علیہ السلام کو مقامِ رفیعہ پر اٹھایا نمبر تین اسی دن یعنی یومِ آشور دس محرم کو حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اسی روز حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی روز اللہ نے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور اسی روز اللہ نے آپ کو نارِ نمرود سے بچایا اور نمبر پانچ اسی دن حضرتِ دعوت علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرتِ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو دوبارہ بادشاہت نصیب ہوئی دوبارہ سلدنت ملی اور چھے فرمائے اسی دن حضرتِ عیوب علیہ السلام کا دکھ درد ختم ہوا اللہ نے آپ کو ابتلا سے آزوائش سے ختم ہوئی مکمل ہوئی اور اسی دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو غرق ہونے سے بچایا اور فیران کو اسی دریا میں غرق کر دیا وہ بھی دس محرم تھا یومِ آشور تھا اور فرماتے ہیں کہ اسی روز حضرتِ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رحائی ملی اور اسی دن حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا یہ تمام باتیں غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر چار سو پینسٹھ پر درج ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ آشورہ کا جو دن ہے دس محرم کا جو دن ہے اس دن یہودوں نصارہ اس دن کو بڑا بزرگ جانتے تھے جب ان سے پوچھا گیا تم اس دن کو بزرگ کیوں جانتے ہو وہ روزہ رکھتے بطور شکرانہ تو کہتے کہ اس دن اللہ نے ہمیں نجات دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اس دن کے حق دار ہیں تو آپ علیہ السلام نے بھی دس محرم کا روزہ رکھا اور جب ارز کی گی یا رسول اللہ اس دن یہودوں نصارہ بھی رکھتے ہیں تو فرمایا اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال ہم نو محرم کا بھی رکھ لیں گے یعنی نو اور دس محرم کا رکھ لیں گے پھر اس کے یومِ آشور ہونے کی ایک وجہ جو لکھی ہے کہ فرمایا کہ اللہ پاک نے جو دنوں کو بزرگیاں عطا فرمائی ہیں ان بزرگیوں میں جو دن ہے وہ دس محرم یعنی آشورہ کا دن دسویں نمبر پر ہے اور جس طرح فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ آدھا ہو جاتا ہے اور ان تمام دنوں کی ایک خاص عزت اس کے وقت پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی اور یاد رکھو یومِ آشور یعنی دس محرم کا جو دن ہے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ برکت والا بنا کہ اس دن امامِ حسین کی شہادت ہوئی اس پہ کل میں مزید بات کروں گا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کے نوازے کے لیے اس دن کو منتخب فرمایا جو دن اللہ کی ہاں پہلے سے بزرگ تھا اللہ کی ہاں پہلے سے افضل تھا اللہ کی ہاں پہلے سے جس کی فضیلت تھی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یومِ آشور کو آشور اس لیے کہ یہ دسوہ دن ہے اس میں اللہ نے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء پر جو اپنی رحمت و برکتوں اور سعادتوں کی برسات کی اللہ نے اس دن کا انتخاب فرمایا اور باز فرماتے ہیں باز علماء نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ اسی دن اسی دن نبی علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا ہے تو یہ دن انتہائی برکت والا اس میں کوئی شک نہیں تو اس لیے شبِ آشور اور یومِ آشور عبادت میں گزارنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر اور ان پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں حدیعہ اور نظرانہ پیش کرنا چاہیے موسیقی